دوستو صدو موسے والا وہ اس دنیا سے گئے لگ بک دیڑ بہینے کا سمیں بیچ چکا ہے مگر ماتا پتہ ابھی تک صدو کے اس گم سے پوری تنہ باہر نہیں نکل پائے ان کے چہرے پر ہر وقت گمگین اور اداسی ہی دیکھی جا رہی ہے ایسے میں افسانہ خان نے ایک ویڈیو پوشٹ کیا جس میں ان کی ماں کے چہرے راحت کی مسکان دیکھنے کو ملی جس کے بعد یہ ویڈیو کافی سرکھیوں میں آ گیا آئیے بتاتے ہیں آخر کیا ہے پورا ماشرہ اور اس ویڈیو کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدو موسے والا کی موت کے صدو کے پنڈ میں چاروں طرف ماتم ہی ماتم دکھائی دے رہا تھا لوگ صدو کی یاد کو بھلا نہیں پائے اور ہر روز صدو سے جڑی چیزوں کو لے کر بھاو بھی بھور نظر آ رہے تھے جب صدو موسے والا اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا اور اس بھڑاپے کے عالم میں جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس بھوڑے ماں باپ پر کیا بیٹی ہے اس بات کا اندازہ بھلی بھاتی لگا سکتے ہیں مگر جب صدو کی مو بولی بہن افسانہ خان صدو کی حویلی پہنچی اور صدو کی ماں کو کس کر گلے سے لگایا تو ماں کے چہرے پر کچھ پل کے لیے ضرور راحت کی سانس دیکھنے کو ملی ان کے چہرے پر بھینی بھینی مسکان نظر آئے ایسا لگا جب افسانہ خان نے صدو کی ماں کو گلے سے لگایا تو ماں یہی اس پرش کر رہی ہو کہ ان کا صدو آگیا افسانہ خان نے ماں کے ساتھ بتائے اس لمحے کو سوشل میڈیا پر پوشٹ کیا اور اس ویڈیو پوشٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا ماں اور بیٹی افسانہ خان نے آگے لکھا میں صدو موسے والا کے سپنے کو پورا کروں گی صدو موسے والا میرے دل میں ہے اور ہم ممی پاپا اور بیٹی مل کر صدو کے تمام سپنے کو پورا کریں گی افسانہ خان نے آگے ہیسٹیگ میں لکھا جسٹس صدو موسے والا ہیسٹیگ امر صدو موسے والا دوستو یہاں یہ کیپشن مہتوپون نہیں بلکہ صدو کی ماں پر آئی یہ حسی مسکان زیادہ مہتوپون ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے صدو کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا کہہ افسانہ خان کے روپ میں ہی ان کے چہرے پر مسکان آئی مگر ان کے چہرے پر کچھ پل کے لیے راحت بھری سانس ضرور دیکھنے کو ملی دوستو افسانہ خان کے ساتھ صدو کی ماں نے ان لمحوں میں راحت کی سانس لیا آج اس پورے مومنٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل پبلک انفلوینسر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد